السلام علیکم فرنڈز اینڈ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی جو اپیسوڈ ہے اس میں ہم آپ کے جو مزید کوسٹنز دوستوں میں پوچھے ہیں ان کے آنسر کریں گے اور اگر آپ کا کوئی اور کوسٹن بھی ہے تو اس ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کوسٹن پوچھ سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ان کوسٹنز کا آنسر کریں گے تو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اگر ہو سکے تو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر بھی کریں تو ویسے نارملی میں کبھی بھی ریکویسٹ نہیں کرتا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا ویڈیو کو لائک کریں تو اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ جب آپ لائک کریں گے تاکہ جو ویڈیو ہے یا شیئر کریں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچ سکیں تو یہاں پہ آج جو سب سے پہلا کوسٹن ہے وہ ہمارے پاس فاسٹ فن کی طرف سے آیا یہ لکھتے ہیں السلام علیکم سر جیو علیکم سلام ہمیں گیم سے کتنا ارن کر سکتے ہیں تو بیسکلی اگر آپ انٹرنٹ پہ سرچ کریں تو بہت بار یہ کوسٹن پوچھا گیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو آنسر کیا ہے تو ایکزیکٹلی اس کا آنسر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سے ویڈیو ہے جن کے اوپر آپ کی جو ارننگ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے لیٹس ہے کہ آپ کے جو ڈاؤن لوڈز ہیں وہ کون سے کنٹریز سے آئے ہیں تو اگر پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش سے ہیں تو ڈیفنیٹلی ان کی جو ڈیرننگ ہوگی وہ کام ہوگی اسی طرح یو ایس کینیڈا یا فرانس سے اگر آپ کے ڈاؤن لوڈز آئے ہیں تو ان کی جو کسٹ ہوگی وہ زیادہ ہوگی مگر آپ کا یہ کوسچن ہے کہ ہم کتنا کما سکتے ہیں تو بسکلی ہم جو چھوٹے ڈیویلپرز ہوتے ہیں یا چھوٹی کمپٹیز ہوتی ہیں تو ہم جو بڑی گیمز ہیں جس طرح سٹریٹیجی گیمز ہیں کلیش آف کلینز اس طرح کی گیمز تو بنانا ہم افورڈ نہیں کر سکتے مگر اگر آپ ایک اگزیمپل نے فلیپی برڈ کی جو کہ جس کا ذکر میں پہلے بھی ویڈیو میں کر چکا ہوں تو فلیپی برڈ جو ہے وہ ہارڈلی اگر آپ کوشش کریں تو تھرٹی منٹس کے اندر آپ یونٹی کے اندر ڈیویلپ کر سکتے ہیں تو اس جو فلیپی برڈز کا ریونیو تھا وہ پر ڈے وہ ففٹی تھاؤزنڈ ریونیو جنریٹ کر رہی تھی تو اسی طرح جو ایک اور گیم ہے کلیش آف کلینز تو اس کا جو اینویل ریونیو تھا وہ ایٹ نائنٹی ٹو ملین ڈالرز تھا تو اور جو ڈیلی اس کا بجٹ تھا وہ ٹو پوائنٹ ٹوئنٹی سیمن ملین ڈالرز تھا تو یہ اگر آپ کی گیم کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا کانسپٹ اچھا ہے تو اگر آپ کی گیم ہٹ ہو جاتی ہے تو اس سے آپ بہت زیادہ اپنی کر سکتے ہیں تو ایک رف ایسٹی میٹ ہے کہ لیٹسے کہ اگر آپ کی ایک گیم ہے جو کہ جس کے ون ملین ڈالرز ہیں تو اگر آپ کی گیم کے ون ملین ڈالرز ہیں اور لیٹسے کہ اس میں سے فیفٹی پرسنٹ یا فورٹی پرسنٹ یوزرز جو ہیں وہ آپ کے ڈیلی ایکٹیو ہوتے ہیں مینز کہ وہ ڈیلی آپ کی گیم کو کھیلتے ہیں اور ان کے پاس ایڈز شوڑ ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ اس گیم سے پر ڈے جو ہے وہ ففٹین تھاؤزنڈ ڈالرز جو ہیں وہ آپ کما سکتے ہیں سوری پر ڈے نہیں بلکہ پر منت پر منت آپ اس سے ففٹین تھاؤزنڈ ڈالرز جو ہیں وہ کما سکتے ہیں اگر اس کے ون ملین ڈالرز ہوں اور جو ڈالرز ہوں وہ مختلف کنٹریز سے ہوں جس میں پاکستان انڈیا بھی ہو اور جو یورپین کنٹریز ہیں ان سے بھی آپ کے ڈالرز ہوں تو اگزیکٹلی ہم کبھی بھی اس کانسا نہیں کر سکتے کہ ایک گیم سے آپ کتنا ان کر سکتے ہیں تو سیکنڈ کوسچن ہے جی یہ ہے نتن منڈل کر کی طرف سے تو یہ لکھتا ہے کہ بھائی میں نے یونٹی میں سی شارپ لینگویج ہے جاوہ لینگویج سکرپ نہیں ہے تو میں کیا کروں تو بسکلی جب آپ سکرپ کریٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے سی شارپ سکرپ یا جاوہ سکرپ تو اس کو ہم جو نیکسٹ ویڈیو کی سینے میں آپ کو پریکٹیکل بھی بھی بتا دن گا کہ کس طرح سے آپ جاوہ سکرپ جاوا سکرپٹ کا سکرپٹ کرنا چاہتے ہیں تھرڈ جو ہیں جی کومنٹ آیا ہے ہمارے پاس وکاس کمار کی طرف سے یہ لکھتے ہیں کہ میں تم سے کویسٹن بہت پوچھوں گا تو جو میں نے پہلے رکھاست کی تھی کہ کویسٹن آپ لوگ پوچھیں تو اس میں انہوں نے کومنٹ کیا کہ میں تم سے بہت کویسٹن پوچھوں گا جی بالکل آپ ضرور کویسٹن پوچھیں جو ہر موسک ویلکم اور نیکسٹ کوسٹن ہے یہ روحیت علاوہ کی طرف سے یہ لکھتے ہیں کہ پلیز میک آر ڈسکارڈ ایپ سرور تو ڈسکارڈ ایپ سرور بسیکلی یہ ہماری جو ڈومین ہے اس سے باہر ہے مگر ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں میں بھی آپ کے لیے اس طرح کا کوئی ٹوٹوریل یا اس طرح کی کوئی ویڈیو لے آئیں جس میں ہم اپنا ڈسکارڈ ایپ سرور کریٹ کر لیں نیکسٹ کوسٹن یہ لکھتے ہیں پلیز میک آر ٹوٹوریل آن پیرالیکس انفینیٹ بیکگرانڈ ون ٹو ایکسز آر موونگ لائک ان ہل کلائم ریسنگ تو پیرالیکسنگ تو نہیں ہے بلکہ جو انفینیٹ بیکگرانڈ ہے اس کی جو ٹوٹوریل ہے وہ آلڈری میں اپنی چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں آپ وہ ٹوٹوریل دیکھ سکتے ہیں اور میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو لے رہی ہے تو بسکلی پیرالیکسنگ کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ جو ایسٹس ہیں وہ ان کی جو زی ایکسز ہے وہ تھوڑی سی چینج کرنے پڑے گی تو اس سے آپ کو پیرالیکسنگ کا جو افیکٹ ہے وہ بھی مل جائے گا نیکسٹ کوسٹن فاسٹ فن کے طرف سے یہ لکھتے ہیں سب جب ہم پلے سٹور پر اپنی گیم اپلوڈ کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کا کاپی رائٹ ایشو آ سکتا ہے تو بیسکلی جو موشلی کاپی رائٹ ایشو آتا ہے وہ آپ کے لوگو کا آتا ہے آپ کے لوگو کے اوپر کوئی بھی اس طرح کا اوبجکٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی اس طرح کی امیج نہیں ہونی چاہیے جو کہ کاپی رائٹ ایڈ ہو اور اسی طرح جو سکرین شارٹس ہوتے ہیں یا آپ کے جو کور ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے آپ کو کاپی رائٹ کا ایشو آئے تو اگر گیم پلے کے اندر آپ کے پاس کوئی موڈلز ہیں اس طرح کے تو اس میں گوگل ڈائریکٹلی خود ٹوڈی ٹیک نہیں کرتا کہ یہ چیزیں کاپی رائٹ ایڈ ہیں یا نہیں ہیں بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے جس کی کوئی چیز اگر یوز کیا لیٹس ہے کہ اگر اینگری ب برڈ کا کوئی برڈ آپ نے اپنی گیم کے اندر یوز کیا ہے تو اگر اینگری برڈ کی جو کمپنی ہے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو وہ آپ کو سو کر سکتے ہیں اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بین ہو سکتا ہے تو نیکسٹ کوسچن محمد آقب کی طرف سے یہ لکھتا ہے کہ بھائی یونیٹی میں گیم کو اپلیکیشن میں کنورٹ کرنے کیلئی کیا کیا کرنا پڑتا ہے مطلب کے انڈرائیڈ تو آئی تنک یہ پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ گیم کے اندر آپ اے پی کے کس طرح سے کرتے ہیں تو بیسیلی اے پی کے انڈرائیڈ کے لیے کرنے کے لیے آپ کے پاس انڈرائیڈ بلٹ سپورٹ جو ہے وہ لازمی انسٹال ہونی چاہیے جو کہ جب آپ یونیٹی انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو مل جاتی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو یونیٹی کا ڈاؤنلوڈ اسسٹنٹ ہے اسے اس سیٹ اپ کو چلائیں اور اس میں سے صرف یونیٹی انڈرائیڈ سپورٹ کا جو اپشن ہے وہ سیلیکٹ کر کے آپ اس کو انسٹال کر لیں سیکنڈ جو چیز ہے وہ آپ کے پاس جی ڈی کے انسٹال ہونے چاہیے اور اسٹی کے انسٹال ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب اگر آپ بلٹ سیٹنگ میں جائیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک اپشن ہوگا اور دوسرا اپشن ہوگا بلڈ اینڈ رن تو یہاں سے آپ اگر بلڈ کریں گے اور اپنا جو پلیٹ فارم ہے وہ انڈرویڈ پر رکھیں گے تو آپ کے پاس جو گیم کا اے پی کے ہے وہ کریٹ ہو جائے گا تو اگر آپ نے پلی سٹور پر اپلوڈ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو جو سائنڈ اے پی کے ہے وہ بنانا پڑے گا تو بلڈ سیٹنگ میں جب آپ جائیں گے تو بلڈ سیٹنگ کی ونڈو ہوگی اس میں پلیٹ فارم کی ایک ونڈو ہوگی اس میں آپ کے پاس سارے پلیٹ فارم ہوں گے پی سی ہوگا انڈرویڈ آئیو ایس ٹی وی ٹائزن ایکس باکس اس طرح کی کافی سارے پلیٹ فارم ہوگی تو آپ نے انڈرویڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے وہ وہاں سے سوچ کرنا ہے اور جو بلڈ کا آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس جو اے پی کی ہے وہ کریٹ ہو کے آ جائے گی